وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل اور اولیاء امت کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ لیلت القدر کی رات ہے اور بہت سے محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ رمضان المبارک کی ستائیسویں شب جو ہے یہی لیلت القدر ہے اور اس کا انہوں نے کئی طریقہ سے اندازہ لگایا اور بہت سے دلائل اس پر دیئے اور یاد رکھیں رمضان المبارک کی ستائیسویں شب لیلت القدر کا وہ خاص عمل آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ نے اس تحفے کی حفاظت کی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے انتہا اروج عطا فرمائے گا اور اپنی تمام ضروریات جو آپ کے ذہن میں جو پرشانیاں ہیں ان ساروں کو پورا کرنے کا ذریعہ بنا دے گا رمضان المبارک کی ستائیسویں شب کو رات کو عبادت کرنا یہ لوگوں کا معمول ہے تو یہ عمل جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ شب لیلت القدر شب لیلت القدر یہ ستائیسویں شب کا خاص عمل ہے اس عمل کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے لیلت القدر کی رات میں تحجد کے وقت یعنی بارہ بجے کے بعد رات کو بارہ بجے کے بعد آپ نے دو رکعت صلاتِ توبہ پڑھنی ہے دو رکعت صلاتِ توبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک ہزار مرتبہ یا زل جلال والاکرام یا زل جلال والاکرام اس کو پڑھنا ہے اور صبح جب سورج نکلے گا تو اشراق کے وقت جب سورج نکلتا ہے تو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جب صبح ستائیسویں شب کے بعد سورج نکلے تو آپ نے سورج نکلتے ہوئے سورج کو دیکھنا ہے اور سورج کو دیکھتے ہوئے آنکھیں اس پر ٹک ٹکا کر یعنی سورج جب نکلے فوری اس وقت روشنی اس کی آنکھوں کو لگتی نہیں ہے اور وہ مدھم روشنی ہوتی ہے اس کی شوائیں ہوتی ہیں آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور دیکھتے ہوئے آپ نے ایک سو یارہ بار یا زل جلال والاکرام کہنا ہے یا زل جلال والاکرام کہنا ہے جب آپ ایک سو یارہ بار یہ پڑھ لیں گے اور ایک ہزار بار رات کو پڑھ لیں گے تو یارہ سو یارہ ہو جائیں گے اور اس کی برکت سے اللہ آپ کو ایسی حیبت دے گا ایسا روب دے گا کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو مرعوب نہ ہو اللہ آپ کی آنکھوں میں روب رکھ دے گا شہرے میں روب رکھ دے گا آپ کی زبان میں روب پیدا کر دے گا اور آپ کو مخلوقہ مخلوقہ محبوب بنا دے گا آپ کو تسخیر خلائق کا یہ سب سے مجرب عمل ہے آپ نے یہ عمل کیا پھر آپ جدر جائیں گے آپ ہی آپ ہوں گے آپ کی عزت ہوگی آپ کا مرتبہ ہوگا آپ کی بلندی ہوگی آپ نے ستائیسویں شب کا یہ خاص تحفہ اس کا عمل کریں اور اس کے عامل بن جائیں پھر پورا سال اس وظیفے کو پڑھتے رہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو یازل جلال والاکرام کہہ کے دعا کرتا ہے رد نہیں ہوتی یہ اللہ کا جلال یہ نام ہے اللہ ذل جلال والاکرام ہے تو اللہ کے اس نام کو جو اس طرح پڑے گا اللہ اس کو بھی جلال عطا فرمائے گا مرتبہ رو تبدبہ عطا فرمائے گا اور اس کو مقبولیت محبوبیت عطا فرمائے گا کہ اگر کوئی مقبول نہیں ہے عورت اپنے خامد کے سامنے خامد اپنی عورت کے سامنے یا بچے ماں باپ کے سامنے ماں باپ بچوں کے سامنے تو محبوب بننے کے لیے مقبولیت کے لیے اس عمل کو کریں انشاءاللہ پورا سال مقبولیت محبوبیت آپ کو عطا ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم